how to create and verify bit get exchange account آج کی ویڈیو میں ہم bit get exchange میں account create کر کے اسے complete verify کرنے کا بھی طریقہ سیکھیں گے تو چلیں start کرتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر اپ انسٹال نہیں ہے تو play store پر جا کر bit get exchange کی اپ انسٹال کرنی ہے اپ انسٹال کرنے کے بعد آپ اسے open کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پر get started button پر click کرنا ہے تو sign up page آپ کے سامنے open ہو جائے گا تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پر اپنا personal email address type کرنا ہے جیسے کہ میں یہاں پر اپنا personal email address type کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ نے password create کرنا ہے password strong password ہونا چاہیے minimum 8 character ہونا چاہیے small letter, capital letter, special character اور number یہاں پر آپ نے include کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے check mark لگانا ہے اور اس کے بعد آپ نے create account button پر click کرنا ہے create account button پر جب click کریں گے تو اس کے بعد ہو سکتا ہے آپ کے سامنے ایک capture ہے simple سا capture ہوگا آپ نے وہ capture fill کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے ok button پر click کرنا ہے ok button پر جب click کریں گے تو یہاں پر آپ کے email address پر six digit کا verification code بھیجا جائے گا آپ نے email address open کرنا ہے اور وہاں سے آپ نے verification code copy کرنا ہے دیکھ سکتے ہیں مجھے verification code جو ہے وہ receive ہو چکا ہے میں یہاں سے verification code copy کرتا ہوں آپ نے copy کرنا ہے اور bit get exchange میں آ کر یہاں پر آپ نے اسے paste کرنا ہے paste کریں گے تو یہاں پر ہو سکتا ہے fingerprint option ہو میں فیلال اسے set نہیں کرنا چاہتا تو اس کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے اس طرح سے page open ہوگا تو یہاں پر آپ کو verify کا ایک button رہے گا آپ نے اس verify button پر click کرنا ہے جیسے یہاں verify button پر click کریں گے تو یہاں پر ایک نیا page open ہوگا یہاں دیکھ سکتے ہیں verification کے بعد withdrawal کر سکتے ہیں crypto or depolar کر سکتے ہیں پی ٹو پی trading وارہ کر سکتے ہیں تو یہ feature آپ کے جو enable ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے یہاں سے verify button پر click کرنا ہے verify button پر click کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے اپنی country select کرنی ہے جس country بھی آپ رہتے ہیں آپ نے پہلے اپنی country select کرنی ہے جیسے کہ میں یہاں پر اپنی جو country ہے وہ select کر لیتا ہوں آپ نے country select کرنے کے بعد یہاں پر نیچے ID type پر click کرنا ہے جیسے کہ یہاں پر نیچے ID card کا option ہے passport کا ہے driving lessons کا ہے میں یہاں پر national ID card کا use کروں گا کیونکہ maximum لوگوں کے پاس national ID card ہی موجود ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے continue button پر click کرنا ہے آپ کے سامنے یہاں پر ایک نیا page open ہوگا یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ identity documents ہیں اور اس کے بعد selfie لینے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں سے continue button پر click کرنا ہے تو یہاں پر اب آپ نے اپنے national ID card کے front side کی picture لینی ہے اور document is irredable button پر click کرنا ہے جیسے یہاں پر click کریں گے تو اب آپ نے اپنے national ID card کی back side کی photo لینی ہے again یہاں سے document is irredable button پر آپ نے click کرنا ہے جیسے یہاں پر click کریں گے تو document جو ہوں گے وہ اپلوڈ ہو جائیں گے ڈاکومن اپلوڈ ہونے کے بعد سیلفی کیمرہ پر ہوگا آپ نے یہاں سے اپنی ایک کلیر سی سیلفی لینی ہے جیسے کہ میں یہاں پر اپنے چیری کی ایک کلیر سی پکچر نہ لیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ایڈنٹی ویریفیکیشن جو ہے وہ انڈر ریویو میں چلی جائے گی تقریباً ایک گھنٹے کا ٹائم دیا جائے گا لیکن پانچ سے دس منٹ میں جو ہوگا وہ آپ کا اکاؤنٹ سکسیسفولی ویریفائی ہو جائے گا اگر کوئی ایشیو ہے تو وہ آپ کو بھی یہ آپ کو اسی ٹائم بتا دیا جائے گا جیسے کہ میں دس منٹ بعد دوبارہ آتا ہوں اور میں یہاں پر اپنا بیٹکٹ ایکچین کا اکاؤنٹ اوپن کرتا ہوں بیٹکٹ ایکچین کا اکاؤنٹ اوپن کرنے کے بعد آپ نے انڈورس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر یوزر آئیڈی پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے اپنے آئیڈنٹی ویریفیکیشن میں جانا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا جو اکاؤنٹ ہے وہ سکسیسفولی ویریفائیڈ ہو چکا ہے یہاں پر میرے تقریباً آٹھ سے دس منٹ لگ گئے تھے تو اس طرح سے آپ بہت ایزی لی بیٹکٹ ایکچین میں اکاؤنٹ کریٹ کر کے اسے کمپلیٹ ویریفائی کر سکتے ہیں تھنکس پر واشنگ دس ویڈیو